پردیش پہ پروپٹی آئی ڈی ہو یا پریوار پہچان پتر ان میں گلتیوں کو ٹھیک کرانے کے لیے ڈی سی کی ڈیوٹی لگی ایس ڈی ایم کی ڈیوٹی لگی کھلے دروال لگائے جا رہے ہیں لوگ سوال اس پر اب اٹھا رہے ہیں کہنا ہے کہ اس طرح ہے کہ کاموں کے لیے ڈی سی اور ایس ڈی ایم کو لگانا ٹھیک نہیں اس سے نگری یا ایکائیوں کی کاری کو شلطہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہاں تو ایس ڈی ایس اور ایس افسر بیٹھے ہیں وہ یہ کام سنبھالیں پردیش کے زلوں میں کئی جگہ ڈیپٹی کمیشنرز کھڑا وقت سے جب پروپٹی آئی ڈی اور پہچان پتروں میں گلتیوں کا سمادان نہیں ہو رہا اور آج بھی ڈیپٹی کمیشنرز کے سامنے آنے والی شکایتوں میں پچاس پیسر سے زیادہ شکایتیں پروپٹی آئی ڈی اور پہچان پتروں میں گلتیوں کی ہے تو پھر نگر پالی کا نگر پریشت اور نگر نگموں میں کارکو شلطہ اور سکل کہاں ہے کہ ان جیسی گلتیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈی سیز ایس ڈی ایس جیسے بڑے ادھیکاریوں کو دکھل دینا پڑ رہا ہے جبکہ نگریہ ایک آئیوں میں ایس ایس اور آئی ایس ادھیکاری بھی اتنات ہیں تو سرکار کی اب یہ کیا مجبوری تھی جی بلکل یہ ٹوٹل ٹی وی کے مادیم سے میں آپ کے درشکوں کو بتانا جاتا ہوں کہ جو یہ سوال آپ نے ریز گیا اور پوچھا مجھ سے یہ بڑا ہی ویلڈ سوال ہے کہ جب ہمارے سیکریٹری ایٹ میں اور ہمارے نگم کمیشنر اور ہمارے ڈیپیٹی کمیشنر جو سب کے ویبھاگ الگ الگ بٹے ہوتے ہیں سب کے کام الگ الگ ہوتے ہیں تو صرف جو جلے کا مکھے جو کہتے ہیں کہ مکھی آیا ہمارے جلے کا اس کو آپ ہر کام کو دیکھنا پڑے تو یہ بڑا ہی گلت میں مانتا ہوں کہ خود ڈی سی دربار لگائے کھلے دربار لگائے پروپرٹی آئی ڈی اور ہوم ٹیکس کے کاغچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی کاروائی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جو نگم میں ہمارے کرمچاری بیٹھے ہیں جو نگم میں ہمارے افسر ایچ سی ایس ادھیکاری بیٹھے ہیں جو ٹرینی آئی ایس بیٹھے ہیں تو کیا ان کی ایفیشنسی پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ افسروں دوارہ کیا جانا چاہیے جو بھی ہے ان کے کارے ہمیشہ سہرانیے رہے ہیں کنٹو اگر یہ کام نگر نگم اپنے کامی مانداری سے کرے تو جنتہ کو اتنے اتنی کٹھنائیوں سے نہ گزرنا پڑے یقیناً حالی میں ہوئے لوگ سبح چناؤں میں سرکار اور بیجے پی کو ان کمیوں کی وجہ سے سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے یہی نہیں کچھ ایس ادھیکاریوں میں روش بھی ہے کہ سرکار ان سے ان کے ستر کے کام نہیں کروا رہی تازہ معاملہ پروپرٹی آئیڈی اور پہچان پتروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایس کو کھلے دربار لگانے کے عادیش کا ہے اب کافی آئیڈی ٹھیک ہو چکی ہیں تو جو رہ گئی ہیں کئی بھی سنگتیاں رہ جاتی ہیں جن میں ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اس کے لیے ڈی سی صاحب کو بٹھایا گیا ہے کہ آپ جو جینولی ہے اس کو دیکھئے اور ویسے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روٹین کے کام کے لیے روٹین کے کام جو آپ سر کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ چل رہی ہے ایک ڈی سی صاحب کو بٹھایا گیا ہے جو ایک 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 سیپسنل جو ایک جس کو کہتا ہے نا ریئر کیس ہوتے ہیں جن میں کیا دکھت ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب کو بٹھایا گیا ان شکایتوں کے نوارن کے لیے بات نگر نگم کی چلی ہے تو پانیپت نگر نگم کا ایک قصہ ایسا بھی ہے جسے سن کر آپ شاید یقین نہ کریں پر یہ سچ ہے دوہزار تیرہ میں پانیپت نگر نگم کے چناؤں میں سینئر ڈپٹی میئر بنی ایک مہلا کو نگم کی طرف سے لکھت میں سرٹیفیکٹ آیا تھا شیری مطی کی جگہ نام کے آگے شیری مان لکھا تھا اور پتنی فلاں کی جگہ پتری لکھا تھا ایسے ایسے لوگ بھی نگر نگموں میں کام کر رہے ہیں چھے سہیوگی شیری نیواصل ڈیمپی منوترہ کے ساتھ دویندر کتوریا ٹوٹل نیوز پانیپت پیرو